یہ بیس بائیس سال پہلے کی بات ہے خوش قسمتی جدہ لے گئی کہ عمرہ کے ساتھ اتحاصل ہو سکے جدہ میں واقعہ پاکستانی کونسر خانہ میں تائینات ایک افسر اپنے برخوردار تھے دن کا کچھ حصہ ان کے ساتھ گزارا انہوں نے تین چشم دید واقعات سنائے پہلا یہ کہ جدہ میں ان کے قریب ایک عرب خاتون رہتی تھی میاں اس کا چل بسا دولت بہت سی چھوڑ گیا رشتہ دار سروت مند بیوہ کے گرد منل رہنے لگے شادی کی پیشکشیں آنا شروع ہو گئیں خاتون نے ساری پیشکشوں کا جواب اس طرح دیا کہ ایک دن اپنے بنگالی ملازم کو کہا تیار ہو جاؤ میں تم سے نکاح کرنے لگی ہوں اور پھر بنگالی ملازم صرف نے شادی کر لی یہ واقعہ آج کے موضوع سے تعلق نہیں رکھتا دوسرا واقعہ یہ تھا کہ اس وقت کے وزیر آزم کو بتایا گیا کہ احرام پاکستان سے باندھ کر آنا ہے کیونکہ میکات راستے میں پڑتا ہے انہوں نے احرام جدہ آ کر باندھا کیوں تاکہ احرام کا مالی بوجھ کونسل خانے پر یعنی قومی بجٹ پر پڑے اور وہ پڑا تیسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ دلدوز اور دلخراج تھا مطاف میں تواف کرتے وقت بعض لوگ پیروں کی حفاظت کے لیے نفیس چمڑے کی جرابیں پہن لیتے ہیں ایک وزیر صاحب نے جرابوں کا یہ جوڑا بھی کونسل خانے سے خرید ہو آیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی کیا قیمت ہوگی بیس ریال اس وقت کے بیس ریال جب ڈالر ساٹھ روپے سے بھی نیچے تھا مگر کہانی کا سب سے زیادہ دردراک اور مذہقہ خید حصہ ابھی باقی ہے وہ یہ کہ یہ وزیر ذاتی طور پر بھی انتہائی امیر کبیر تھے یہ ہیں ہمارے سیاستدان اور ہمارے حکمران فاروق گلانی مرون ان وزیروں کے نام بتایا کرتے تھے جو دفتر میں سرکاری لنچ کا انتظار کرتے تھے اور لنچ کے فوراں بعد دفتر سے چلے جاتے تھے جبکہ لنچ سے پہلے بھی فارق بیٹھے ہوتے تھے صدر مملکت مکمل پروٹوکول کے ساتھ حج پر گئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے خرچ پر گئے ہیں صرف خصوصی فلائٹ مہیا کی گئی ہے کیا حکومت بتائے گی کہ ایسی خصوصی فلائٹ ہم پاکستانیوں کو کیوں نہیں مہیا کی جاتی ذرا یہ خبر پڑھئیے صدر کے سٹاف میں ملٹری سیکرٹری ایک میجر چیف سیکرورٹی افسر ایک میجر ای ڈی سی ایک لیفٹیننٹ کمانڈر ای ڈی سی ایک میجر سٹاف افسر ایک پروٹوکول اسسٹنٹ ایک نائک سیکرورٹی اور ایک سوالدار سیکرورٹی سٹاف اور ایک ویلڈ فریضہ حج کے دوران جرائق کے مطابق صدر پاکستان کے ہمراہ ہوں گے وہ کیا بات ہے حج ایک عبادت ہے اور عبادت کے دوران اگر ملٹری سیکرٹری ایک میجر چیف سیکرورٹی افسر ایک میجر ای ڈی سی ایک لیفٹیننٹ کمانڈر ای ڈی سی ایک میجر سٹاف افسر اور ایک پروٹوکول اسسٹنٹ ایک نائک سیکرورٹی سٹاف ایک حوالدار سیکرورٹی سٹاف اور ایک ویلڈ ساتھ ہو تو اس شہانہ عبادت کے کیا ہی کہنے ہیں اور یہ ویلڈ ہو سکتا ہے کہ کچھ سادہ لوگ معصوم پاکستانیوں کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ان کے خون پسینے کی قوائے سے صدر صاحب کو جو ویلڈ مہیا کیے گئے ہیں اور جن میں سے ایک خوشبخت حج کے دوران صدر صاحب کے ساتھ ہوگا یہ ہوتا کیا ہے کولنز نگلیش ٹکشریر کے مطابق ویلڈ یہ ہوتا ہے ای مین سرونٹ ایک ملازم جو ذاتی خادم کے طور پر خدمت کرتا ہے جیسے لباس کا خیار رکھنا کھانا پیش کرنا بغیرہ لوگت کہتی ہے کہ ویلڈ ذاتی خادم ہوتا ہے مگر صدر مملکت کے ذاتی خدام کی تنخواہ بھی قومی خزانے سے ادا کی جاتی ہے دو وزراء کرام نے قومی اسمبلی میں بتایا ہے کہ اس خصوصی فلائٹ پر اور مسافر بھی ہیں ذرا ان اور مسافر کی فیرز تو معلوم ہو کہ یہ خوش قسمت اور کون ہے جو اس خصوصی فلائٹ پر جا رہے ہیں جو صدر کے کسیر المقدار سٹاف وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کے لئے خصوصی طور پر مہیا کی گئی ہے صدر گنامی قدرت و تبدیلی کے علم بردار تھے انہیں تو عام پرواز پر عوام کے ساتھ جانا چاہیے تھا مگر حسن اتفاق دیکھئے کہ صدر صاحب خصوصی فلائٹ پر ان وزیروں کی معیت میں سفر کر رہے ہیں جو تحریک انصاف کے ماننے ہوئے مخالفین ہیں قومی خزانے سے حج کرنے اور قرآنی کے ریت جہاں تک اس لکھنے والے کوئی علم ہے مرد مومنز جاولحق نے ڈالی تھی اپنے اسلام کی خدمت کے حوالے سے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیئے انہی میں سے ایک بڑا کارنامہ سرکاری جہاز بھر بھر کر عمروں اور حج کے لئے جانا تھا یہ صدقہ جاریہ آج تک یہ غریب کلاش قوم عطا کر رہی ہے طاقت کے نشے میں مست یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ منصب کے زور پر حج کے لئے خصوصی فلائٹ کا حصول اور فل پروٹوکول کے ساتھ حج ثواب کے بجائے الٹا وبال کا باعث بن سکتا ہے قومی خزانے کے ناروہ استعمال سے آڈٹ اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تو چشم پوشی کر سکتی ہے آخرت میں کوئی منصب کوئی شان و شوقت اس ناروہ استعمال کو رسوہ ہونے سے نہیں بچا سکے گا سینٹ کے چیرمن صاحب نے اپنے اپنے جانشینوں اور اپنے پیش روموں کے لئے جو بھاری مراہات تاہیات حاصل کی ہیں ان کی شرمناک تفصیلات سے تو آپ آگا ہوئی چکے ہیں ذرا پارلیمنٹ کے ملازمین اور افسروں کی اعزازی طرحوں پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے تاکہ آپ کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہو جائے کہ آئی ایم ایف کے سامنے اس گڑ گڑاتی قوم کو بھنبوڑنے والوں میں کون کون شامل ہیں روز نامہ دنیا کے حسم زمان صاحب کے حاصل کردہ آداد و شمار کے روح سے پارلیمنٹ ہاؤس کا ملازمین اس سال پہلے ہی اٹھالیس کروڑ روپے سے زیادہ کی اعزازی تنخواہیں وصول کر چکے ہیں اعزازی تنخواہ اصل تنخواہ کے علاوہ ہوتی ہے وزیر خزانہ نے ان خوش قسمت پاکستانیوں کے لئے تین تین مزید اعزازی تنخواہوں کا اعلان کیا ہے جو اعزازی تنخواہیں پہلے ہی دی جا چکی ہیں ان کی تفصیل دیکھئے قومی اسمبلی سیکٹریٹ ملازمین چوبیس کروڑ چیالیس لاکھ کامن ہزار روپے سینٹ سیکٹریٹ ملازمین ستنہ کروڑ چھتیس لاکھ بائیس ہزار روپے سینٹ کے قائدہ ایوان اور حضب اختلاف کے ملازمین بتیس لاکھ نوے ہزار روپے سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں کے ملازمین چار کروڑ دس لاکھ روپے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کے ملازمین چار کروڑ پچپن لاکھ 29 ہزار روپے سپیکر ڈیپٹی سپیکر آفیس کے ملازمین بیاسی لاکھ 34 ہزار روپے قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر آفیس کے ملازمین بائیس لاکھ کشمیر کمیٹی آفیس کے ملازمین باسٹھ لاکھ 24 ہزار روپے مام تو تمام سرکاری ملازمین کرتے ہیں مگر پارلیمنٹ کے ملازمین چوبیس گھنٹوں کے بجائے اسی گھنٹے کام کرتے ہیں دوسرے ملازمین جب کلم سے لکھتے ہیں تو حروف ظاہر ہوتے ہیں مگر ہماری پارلیمنٹ کے ملازمین جب لکھتے ہیں تو حروف کے بجائے ہیرے اور موتی نکلتے ہیں اسی لیے ان پر کروڑوں روپے کے عزازی عبار دیے گئے ماں صدقے اور اس دردناک لطیفہ پر گوھر کیجئے کہ کشمیر کمیٹی کے ملازمین کو بھی بسٹھ لاکھ چوبیس ہزار روپے کی عزازی تنخواہیں دی گئی ہیں کوئی پوچھے کہ کشمیر کا کون سا حصہ فتح کرنے کی خوشی میں یہ عزازی اڑھائی جا رہے ہیں اے اہل کشمیر ہم نے تمہاری عزادی کے لیے کشمیر کمیٹی کے تشکیل دی اس میں کام کرنے والوں کو لاکھوں روپے عزازیہ یعنی نام بھی دے رہے ہیں کیا ابھی تک اے اہل کشمیر تم عزاد نہیں ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں خاطر جمع رکھو آئندہ سال ہم ایک نہیں چار پانچ کشمیر کمیٹیاں بنائیں گے اور عزازیہ میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے اڑائیں گے پھر تو تم آزاد ہو جاؤ گے ہم وہ زندہ قوم ہیں جسے اس کے عظیم حکمران کرزے اور امداد ملنے کی خبریں بھی ایسے سناتے ہیں جیسے کوئی خزینہ دریافت کر لائے ہوں دودھ اور شہد کی نہریں بہار ڈالی ہوئی ہوں بیش قیمت مادنیات کے زخائر کھوئی ڈالے ہو جہاں قرض کی قسط دینے کے لئے بھی مزید قرض درکار ہو وہاں سیلاب اور زلزل جیسی آفات پر امداد طلب نہ کرنا کہیں زیادہ بڑی خبر ہے امداد کا اعلان خوشخبری بنا کر پیش کرنے والوں کو خبر ہونی چاہیے کہ یہ تو وہ معمول کے خبر ہے جو ہم نسل در نسل سنتے چلے آئے ہیں عرب ممالک امریکہ بہادر یا چین سمیت دیگر ممالک سے امداد تو رہی ایک طرف ہمارے ہاں تو بھاری سعود پر ملنے والے قرض کی خبر بھی بریکنگ نیوز سے کم نہیں ہوتی یہ سبھی خبریں ہماری انا اور غلط قومی کو ہر بار چار چاند لگا دیتی ہے آج کل ہر خاص و عام کے موہ پر ایک ہی سوال ہے کہ کیا ہم دیوالیاں ہونے جا رہے ہیں اس سوال پر ایک جواب آتا ہے کہ نہیں دیوالیاں ہونے کا خطرہ ٹل چکا ہے فلان عالمی ادارے نے مزید قرضوں کے لیے نیم رضا مندی ظاہر کر دی ہے اگر ان کی کڑی شرائط چپ چاب مان لی جائیں تو شاید قرضہ بھی مل جائیں اور ہم سرکاری خزانے کو شیر مادر سمجھ کر ہڑپ کرنے کے لیے ایک بار پھر کمر کس لیں شرم تم کو مگر نہیں آتی